بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو کسی موڑ تک پہنچانا ہے چونکہ ظاہر ہے بس اب تو ممکن ہے کہ کل آخری نشست ہماری ہے تو کل آپ نے وہ سارا واقعہ سن لیا میں تقرار نہیں کرتا کہ کس طریقے سے وہ زباہ کا واقعہ زباہ ہونے کا واقعہ پیش آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یعنی پہلے آپ نے وہ آگ والا واقعہ سنا سرخرو ہوئے اسماعیل علیہ السلام زباہ کرنے والا واقعہ وہ سرخرو ہوئے اور بہت سارے بید میں اور مرائل ہیں ہر جگہ سرخرو ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم نبی سے ایک اور بھی بہت عظیم کام لیا بہت بڑا کام لیا کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور یہ وہی یعنی ابھی وہی پر ہیں مکہ میں بیابان سہرہ وہی مکہ بیابان سہرہ جہاں چھوڑ کر گئے تھے پھر زمزم جاری ہوا تھا پھر لوگ آباد ہوئے تھے وہی پر ہیں جہاں پر ہی حکم آیا زباہ کرنے کا پھر لے کر گئے اللہ نے کور حکم بھی دیا کیا اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے زباہ کرو پہلے ہوا اس آزمائش میں پہلے ہوترے پھر پورے ہوترے پھر کیا ہوا بہت بڑا حکم دیا بہت اہم کیا روایات میں یہ ہے کہ یعنی حکم میں اٹھتا ہوں اس سے پہلے ایک انڈرکشن سر سن لیجئے خانہ کعبہ جو ہے وہ بیت المعمور کہہ لیجئے کہ آسمانی کعبہ بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں ہے خانہ کعبہ یعنی کہا جاتا ہے کہ ہر آسمان میں ایک عبادت کا گھر یا عبادت کا مقام ہے ہر آسمان میں جس میں اس آسمان کے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنے اپنے انداز میں اور ان کے لیے آسمان والوں کے لیے اس کی حیثیت وہی ہے جو ہم زمین والوں کے لیے کعبہ کی ہے سو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک عبادت گاہ بنائیں جس کی حیثیت زمین والوں کے لیے ویسی ہی ہو جیسے آسمان کے فرشتوں کے لیے ان عبادت گاہوں کی ہوتی ہے جو آسمان عبادت گاہیں بنی ہوئے ہیں سو دراصل اللہ تعالیٰ نے کیا کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے آپ کو کعبہ شریف کی جگہ بتائی تب آپ دیکھئے کہ یہ کتنا اہم ہے معاملہ کے جس کا ایک منظر جس کا ایک رنگ جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں اور آپ ترستے ہیں جس کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی اس سے اچھی کوئی سائٹ ہوئی نہیں سکتی اس سے اچھا کوئی منظر ہی نہیں ہو سکتا اس کی تعمیر کی جڑے بھی اللہ کی اس نبی سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی باپ نبی بیٹے نے تعمیر کا آغاز کر دیا تو گویا اسماحیل علیہ السلام وادی میں سے پتھر دونڈ دونڈ کر لاتے تھے اور ظاہر آپ سب کے ذہن میں کہ اس وقت مکیہ میں کوئی تعمیرات کا ساتھ و سامان تو نہیں تھا یا اگر ہوگا بھی تو بہت سادہ سا ہوگا تو کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماحیل علیہ السلام نے پتھروں کو تراشا ہوگا کیونکہ بغیر تراشے دیوار تو قائم نہیں رہ سکتی پھر پتھروں کے درمیان میں گارہ وغیرہ بھی لگا دیا ہوگا یعنی کیا ایفورٹ کے ساتھ یہ سارا کام کیا ہوگا بارحل اور کیا منظر ہوگا تاریخ رقم ہو رہی ہے نبی باپ اور نبی بیٹے کے ہاتھ ہوں دن گزرتے گئے تعمیر کا کام جاری ہے یہاں تک کہ وہ مرحل آ گیا کہ دیوار کی بلندی دیوار طرح بلند ہو گئی یعنی بنا رہے ہیں نا دیوار ابھی دیوار بلند ہو گئی تو ابھی مسئلہ درپیش آ گیا کیا تعمیر کعوہ ہو رہی ہے داستان کعوہ ہے داستان تعمیر کعوہ بھی آ دی داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اب مسئلہ پیش آئے کہ دیوار اوچھی ہو گئی ہے اب اس دیوار کو مزید اوچا کس طرح کیا جائے ہر قدم ہر ملے لے بلندہ نے کس طرح اپنے نبی کی امداد کی رب ابراہیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی ان کو حکم دیا کہ آپ یوں کیجئے فلا پتھر پر آپ کھڑے ہو جائیے ہو گئے کھڑے فلا پتھر پر کھڑے ہونے کے بعد آپ تعمیر کا سلسلہ شروع کیجئے ہو گئے یہ بھی کر لیا پس نبی بیٹا پتھر لاتا تھا اس کو حضبِ ضرورت تراشا جاتا تھا اور دیوار میں نصب کر دیا جاتا تھا یہاں ایک عجیب و غریب بات سامنے آئے اب کیا ہوا بھئی جو جو دیوار اوچی ہوتی جاتی تھی تعمیر کے سبب جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام ایٹیں لگاتے جاتے اور ظاہر اس کے نتیجے میں دیوار بلند ہوتی جاتی اسی پتھر پر کھڑے رہ کر جس کے بارے میں کہا گیا جو جو دیوار اوچی ہوتے جاتی وہ پتھر بھی ساتھ ساتھ اوچا ہوتا چلا جاتا دن گزر اس طرح ہفتے گزر مہینے بیٹ گئے اور کعبہ اپنی تیہ شدہ بلندی تک پہنچ گیا وہ پتھر آج بھی جب ہم جاتے ہیں تو ابھی آگے کچھ نوات میں آپ کو دکھاتے ہیں اس کا کیا تو اب گویا یہ کمرہ نمہ امارت ہے جس کا ایک دروازہ جس کا ایک دروازہ تھا اب بتایا گیا کہ اس گھر کا تواف کیا جانا ہے لیکن تواف شروع کہاں سے ہو تواف ختم کہاں پر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پتھر ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا حکم دیا گیا کہ اس پتھر کو صفحہ کے سامنے والی سمت میں نصف کر دیجئے آپ کو معلوم ہے یہ پتھر کون سا ہے بچوں کے لئے بلدر جانتے ہیں یہ پتھر ہے جو آپ اسکرین کو دیکھ رہی ہے حجرِ اسفت حجرِ اسفت اور جو جو خوش نصیب جن کو یہ موقع ملا ہے الحمدللہ مسادت نصیب ہوئی اس کو چومنے کا اگر موقع ملے زندگی کا ایک یادگار مومنٹ ہے تو یہ پتھر تھا کہ بھئی دواف کا آغاز کہاں سے کیا جائے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا اس کو کوئے صفحہ کے سامنے والی سمت میں نصف کر دیں یہ پتھر حجرِ اسفت آج بھی خانہِ کعبہ کے کونے پر موجود ہے اس پتھر کو میرے سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوم آج تک امت چوم رہی ہے حجرِ اسفت اور یہ تعمیرِ کعبہ صرف آپ کے ذہن میں لانے کے لیے یہ پرانے مناظر کعبہ کے ظاہر ہے اس وقت تو نہیں لیکن آج سے کچھ سالوں پہلے گیا الگ حجب مناظر تو کچھ اس میں تشویہات اور کچھ اصل مناظر اور یہ تو بہرحال یہی سے دواف کا آغاز کیا جاتا ہے یہی پر اختتام ہو جائے اب آپ کے ذہن میں اگر آئے کہ وہ پتھر کہاں گیا جس پر چڑھ کر جس پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہِ کعبہ کی تعمیر کی تو شاید وہ پتھر تعمیر کے بعد اپنی اصلی حالت میں آگیا ہوگا اور خانہِ کعبہ کے سامنے ہی اس کو نصب کر دیا گیا اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں یہی پتھر کہلاتا ہے مقامِ ابراہیم جو کہ آپ اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں اگر دکھا سکیں یہ مقامِ ابراہیم ہے اگر ہم اس کی بھی تصویر یہ اس میں اگر غور سے دیکھیں کریدہ کے دیکھیں تو واقعیدہ نشانات ہیں قدموں کے اس پتھر پر کھڑو کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام انجام دیا یہی پر تواف کے بعد کہا جاتا ہے کہ حضرت یہ مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نفر ادا کی جاتی ہے تو یہ مقام ابراہیم پھر جو دروازہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کمرے میں جانے کیلئے رکھا یہی دروازہ ملتظم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں خانہ کعبہ کے سامنے دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان ساڑھے چار ہزار سال سے حج اور عمرہ کرنے والے سات چکر لگاتے ہیں بلکل ویسی جیسے جناب حاجران لگائے تھے ان کا یہ عمل صحیح کہلاتا ہے کہ حج اور عمرے کے ارکان درقیقہ اللہ کے پیاروں کی سنت اپر عمل ہے تو آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ مختلف عامال اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے پسند آتے چلے گئے اور آج میرا آپ کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہے اس سب کے بغیر بارالہ اب یہ عمل مکمل ہوا ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ اللہ کے حضور دعا فرمائی یہ بڑا یہ گین ایک اور بڑا امپورٹن مومنٹ ہے تاریخ کا تاریخ اسلام کا بھی اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی اور اسمائی علیہ السلام کی عظمت بھی ظاہر کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا فرمائی اہل مکہ میں سے ہی ایک نبی مبعوث فرماؤ کعبہ تعمیر ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کا حکم دیا گیا دنیا بھر کے انسانوں کو ندائے عام دیں کہ وہ قریب ہو یا دور ہو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آنا شروع کریں ابراہیم اسمائیل علیہ السلام اس گھر کے پہلے متولی ہو گئے اللہ نے اسمائیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے حطا فرمائے اب یہاں سے ہسٹری آگے بڑھے یہ اسمائیل علیہ السلام جو کہ بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے اسمائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بارہ بیٹے حطا فرمائے اس کے بعد سے لے کے آج تک کیا کعبہ اسی طرح جو اس طرح زمانے میں بن گیا تو اس کے بعد سے لے کے کہ آج تک کعبہ اسی طرح توحید کا مرکز رہا یا کعبے کی بھی ایک ہسٹری ہے جواب جی ہاں سرکار دو عالم اور حضرت ابراہیم کے درمیان تقریباً جو فرق ہے تین ہزار سالوں کا فرق ہے اور ان تین ہزار سالوں کے دوران یہ خانہ کعبہ بھی مختلف اہم مرائل سے گزر کر اس مقام تک آیا ہے کہ جس تک ہم آج دیکھتے جس انداز یعنی ایسا نہیں ہوا کہ یہ تعمیر کعبہ کا واقعہ پیش آئے اور پھر آج اسی آرد میں موجود ہے اس دوران یہاں بھی بہت سارے واقعات پیش آتے رہے ایک بہت اہم واقعہ تو تعمیر کعبہ کے بعد پیش آیا بہت اہم واقعہ وہ کیا تھا کلرز کریں گے